بسین صاحب جائے ماتا دی کل آپ کی تصویریں ہم کو مل گئی تھی ہم کو معلوم ہے آپ ماترانی کے درشن کرنے کے لیے ویشن دیوی پہنچے ہوئے تھے کل کافی سارے درشک پوچھ بھی رہے تھے کہ بسین صاحب کہا ہے بسین صاحب کہا ہے تو میں نے لاسٹ میں جاتے آتے ہیں تو ان کو بتا دیا تھا کہ وہ آشروات لینے گئے ہیں ماترانی سے آئیں گے تو آپ کے سامنے جرور جھوڑیں گے سر میں نے کل آپ کا کام کر دیا تھا اپنے تصویر جو بھیجی تھی میں نے وہ بھی دکھا دی تھی تو سر پہل تو آپ کے درشن کیسے ہوئے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے اور پھر اپنے شیئرز کا اپ ڈیٹ اور کچھ نئے شیئرز جو بتانے ہیں سر وہ بھی بتائیے گا ہاں گوڑ مارننگ ڈیمپی جی آپ کو آپ کو شریشتی اور ابھیشیک کو اور سارے ویورز کو جیماتا جی بہت بہت آپ کو سب کو آنند ملے اور سہت رہے اور دھن بھی بنتے رہے اور آپ نے صحیح فرمایا ہم گئے تھے کہ ڈلی کا موسم 22 ڈگری ہے وہاں تو دھو دن پہلے برف گری تھی تو ساڑھے پانچ چھے ڈگری تھی سبح سبح ساڑھے پانچ پانچ چھے جب ہم درشن کے لے گئے تو ایک دم کھڑک کے ٹھنڈ تھی لیکن آپ کو پتا ہے جو جادو ہاں ہے درشن کا وہ تو پچھو رہی ہے تو ماتا کی بہت میر ہوئی بہت بڑی درشن ہوئے اور سب کے لیے اپنے سکھ سادھی اور سمردی کی پوجا بھی کی اور مانگ بھی دی اس کے علاوہ ڈپی جی آپ کو یہ بتا دوں کہ ائرپورٹس are still چوکا بلک کئی ہٹلوں میں جگہ نہیں ہے اور ٹوریزم is you know going through the roof اور یہ بہت ہی positive ہے آپ کہیں تو میں آپ کو update بھی دے دوں اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھوڑا مارکٹ پہ caution رکھیے second half of March can see more pain beware the ides of March تو تھوڑا یہاں پہ mid cash پہ اپنا stock selection رکھئے اور تھوڑا سا cash ضرور ریس کریے یہ میری broader call ہے on the month of March ٹھیک ہے سر پھر update بھی دیجئے اور پھر shares بھی بتائیے سر تو آپ کو کچھ دن سے میں کہہ رہا تھا CONCOR اور ONGC last week کے باعث ہے ONGC 66 پہ دیا تھا 60 کا stop loss 285 کل وہ hit ہو گیا آپ کو میں نے ویدارتہ کہا تھا 260, 65, 64 میں 288, 290 کل وہ بھی گیا اس میں 325 کا target ہے لیکن آپ کو جب 10% straight off مل جائے profit بھی لیا کیجئے HDFC bank میں میں بہت positive ہوں اور کیسے آپ نے کہا مجھے لگتا ہے HDFC bank یہاں سے outperform کرے گا میں نے آپ کو HP, BP, IOC 3وں گئے تھے 3وں outperform ہے اپنے لیول سے 3-4% بڑھ گئے ابھی بھی مجھے لگتا ہے there is upside in those stocks ان میں بنے رہیے ONGC اور IOC میرے topics ہیں I remain very bullish on that what comes down that is who